لفظ سیکولرزم آج کل بہت زیادہ سننے میں آتا ہے کبھی سیکولر سٹیٹ کے نام سے کبھی سیکولر مائن کے نام سے تو اس کی وضعات فرمائیں اس سے کیا مراضی ہے آپ کا سوار ہے سیکولرزم کے مطالق سیکولر سٹیٹ سیکولر مائن یہ لفظ آج کل بہت زیادہ میڈیا میں سنے جا رہے ہیں لوگوں کے ذہن میں نقش کیا جا رہے ہیں سیکولرزم کا لغا بھی معنی ہے دنیا داری اور جہاں تک ان کی جو تعریف ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں سیکولر مائن والے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشرتی اور سیاسی زندگی سے مذہب کو الگ کر دیا جائے مذہب کا تعلق ایک انسان کی ذاتی زندگی سے برقرار رہے وہ مذہب جا رہا ہے وہ مندر جا رہا ہے وہ چچ جا رہا ہے لیکن سیاست اور معاشرے کے اتنے بھی قوانین بنائیں جائیں گے اس میں مذہب کی مداخلت بالکل نہیں ہونی چاہیے جہاں سیکولر مائن کی بات آتی تو اس کو کہتے ہیں یہ ذہنیت ہے کہ معاشرے سے اور سیاست سے مذہب کی کوئی بات نہیں کی گئے سیاست مذہب جدہ جدہ ہو جائے معاشرہ مذہب الگ ہو جائے مذہب صرف ایک انفرادی حیثیت برقرار رکھے بس اور جہاں سیکولر اسٹیٹ آ دی ہے تو اس کے اندر بھی یہ ہے تو اس کا جتنے بھی آئین بنائیں جائیں گے اس کے اندر مذہب کی مداخلت نہیں ہوگی پیادہ وہ مذہب کو صرف ایک مسجد اور ایک مندر اور ایک چرچ تک محدود رکھنے کی ایک پلان ہے اور سیکولرزم یہ ایک ابتدا ہے کیونکہ مذہب کو ایک انسان کی ذاتی زندگی سے نکالنا دشوار کام ہوتا ہے اس لئے ان کی اگلا حدف تو یہی ہے لیکن ابتدا یہاں سے کی کہ پہلے سیاست معاشرے سے نکالو جب ذاتی حیث سے بھی نکال جائے گی پھر مذہب بلکل کل ادم ہو جائے گا بلکل 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 تو حضرت یہ سوچ کب سے شروع ہوئی اس کا کیا تاریخی پسند ہوئی یہاں دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے اوپر آسمان پر چلے گئے اس کے بعد عیسائیوں نے اپنا جو ایک الگ نظام بنایا اور مکاشفات کے ذریعے اپنے مذہب کو آگے پڑھایا پھر ایسا ہوا کہ رومن جو ایمپائر تھی اس کے بادشاہ کانسٹنٹائن تھا اس نے عیسائیت کو قبول کیا جس کی بنا پر عیسائیت کو تقریبیت ملی لیکن وہ بادشاہ رومن جو اتنے بھی قوانین تھے ان کو ہی اپلائے کرتا تھا سیاست اور معاشرے میں لیکن ذاتی دور وہ عیسائی ہو گیا تھا اور عیسائیوں کو تھوڑی مورد چرچ وغیرہ امداد فرام کر دیا کرتا تھا ان کو تبلیغ کی اجازت دی جاتی تھی عملی طور پر سیکولیرزم اس وقت نافذ ہو چکا تھا کہ مذہب جو ہے وہ چرچ تک محدود تھا عیسائیت اور سیاست اور معاشرے میں رومن لوزی چلتے تھے تو بادشاہ عیسائی ہونے کے باوجود بھی عیسائی مذہب کو معاشرے سیاست کے اندر نہیں داخل کرتا تھا مداخلت کی پابندی خیر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا اور عیسائی مذہب بہت تقویت حاصل کر لیا اور عیسائیوں نے سیاست پھر بھی قبضہ کر لیا پھر انہوں نے اپنی پاپائیت کو جو ہے تھیوکریسی سے کہتے ہیں اس کو بہت فروغیت پاپائیت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ریٹ قائم کی اور ہر چیز کو طاقت کے بلبوتے پر کچل دیا جس بنا پر ہے بہت سارے لوگ ان کے مخالف بنے اور ان کے دو گروہ بن گئے تو ان دو گروہ کی بنا پر پھر مزید آگے معاملہ یہ ہوا کہ جب سائنسی ترقی ہوئی تو سائنس نے عیسائیت کے بنیادوں پر اعتراضات کی اب عیسائیت کی بنیاد تو کچھ تھی نہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ کے جو پیغامات تھے ان کو تو انہوں نے عمل کرنا چھوڑ گیا تو عورت میں انجیل کے اندر انہوں نے تحریفات کی اور مکاشفات اور اپنے خیالات اور بری اور کم عقل اور بے سروپا باتوں پر ان کی مذہب کی بنیاد چل رہی دی نہاظر جب عقلی اور سائنسی اعتراضات ہوئے عیسائی مذہب متزلزل ہو گیا اس لیے انہوں نے اپنے مذہب کی بقاہ کے لیے طاقت کا استعمال کیا اور جتنے بھی سائنسدان تھے ان کا بے درق قتل کیا اب عیسائیت کے جو دوسرا گروہ تھا اس نے سائنسدانوں کی حمایت کی اور انہوں نے عیسائیت کے جو طاقت پر قوم تھی اس کو انہوں نے دبا دیا اور لوگوں کا ذہن جو ہیں اشکالات اور اعتراضات پیدا کر کر عیسائیت سے بالکل لور کر دیا خیر یوں یہ سلسلہ طاقت پکڑ دارا پھر جو ہیں انقلاب فرانس ہوا اس کے اندر اس کو مزید تقویت ملی اور لفظ سیکولاریزم یہ اس اٹھارہ سو ایک آون کے اندر جارڈ جیکب نامی بردان میں مصنف تھا اس نے اس کو مطارف کر آیا یعنی یہ اس کی سوچ تو پہلے موجود تھی لیکن یہ لفظ پہلے نہیں تھا وہ مذہب کو دونوں نے سائیٹ پہ کر دیا ہی سیید کو کونسپٹ تو تھا لیکن کوئی نام نہیں تھا نام اس بندے نے دیا اور پھر اسی نے چھ سال کے بعد اٹھارہ سو ستاون میں اس نے لندن میں سینٹرل سیکولار سوسائٹی بنائی اور یوں سیکولاریزم کا باقاعدہ ترویش کا کام شروع ہوا اور آج یہ ایک ہے بڑی ہر جگہ اس کا رسوخ ہو چکا ہے صحیح یعنی کہ حضرت جو کونسٹنٹین تھا رومن ایمپائر کا اس کے دور میں ہی جو ہے سیکولاریزم کا ایک تصور دور گیا تھا صحیح اور پھر نام جو ہے یہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد آپ اشارت فرماریں گے جب دیا گیا